انہیں بھی کہتا ہوں کہ مردان میں مردان میں ایک ریسرچ کریں اور کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ یہاں پہ کون سے بیجنسمن ہیں جن کی بیجنس بڑے لیول پر ہے پھر اے بی سی ڈی ڈی تک تین کیٹیگری منتخب کریں چیمبر سے رابطہ رکھیں انڈسٹری لسٹ کو لسٹ میں لیں پھر ان کو کہیں اگر آپ سالانہ دو سو یا تین سو بچیوں کو فارغ کرتے ہو تو چھ مہینے پہلے آپ نے یہ ریسرچ کرنا ہوگا کہ ہم تین سو لوگوں کو ٹارگٹ کریں کہ بھئی آپ نے ایک ایک بچی کو اپنے حفاظ روزگار پر رکھنا ہے اور جب ہم ان کو ڈگری دیتے ہیں تو میں اس دل خوش ہوں گا کہ ڈگری کے ساتھ ان کو اپارمنٹ لیٹر بھی دیا جائے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں پانچ ہزار دکانوں میں پانچ سو بچوں تین سو بچوں کو روزگار دینا ہر ایک اپنے گھر میں بچی رکھتی ہے ان کی بیٹیاں ہیں تو یہ معاشرے پہ نہ صرف بوجھ کم ہوگا بلکہ یہ اپنے پاؤں پہ بھی کڑی رہے گی اور بچوں کو زیادہ مشکلات اور مقابلے میں بھی امنیں نہیں ڈالنا میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی یہاں پہ کافی انڈیسٹلیس ہمارے دوستیں میں اس سے بات کر کے کچھ بچوں کو میں اس میں ایڈجس کر کے آپ کو کہہ دوں گا کہ ان سے رابطہ کریں تاکہ ان کو روزگار ملے اور سب سے بڑی خوشی والدین کی بھی اماری بھی اس انڈیسٹلیس کی بھی یہ ہونی چاہیے کہ میری اس انڈیسٹلیس کا طلبہ سٹوڈنٹ یہاں سے نکلتے ہوئے اگر اس کو روزگار ملے گا اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے گونہ خیبر پختونخواہ حاجی غلام علی مردان میں